خبروں کی تفصیلات میں آگے بڑھتے ہیں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے حکومتی سبسیڈی پیکج کو دن دہارے ڈکیٹی قرار دے دیا ہے مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ حکومت کے جانب سے پندرہ سے اٹھارہ عرب کا پیکج قوم پر ظلم ہے سبسیڈی کا اعلان کر کے عمران مافیا نے اپنی چوری کا پول کھول دیا ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا کہ مہنگاہی کی اصل وجہ عمران خان مافیا کی ناہلی نالائقی اور چوری ہے عمران صاحب نے غریبوں کو لوٹنے والے مافیا پر حکومتی خزانے کا مو کھول دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پندرہ سے اٹھارہ عرب کا پیکج قوم پر ظلم اور دن دہارے ڈکیٹی ہے سبسیڈی دینے کا اعلان کر کے عمران مافیا نے اپنی چوری کا پول کھول دیا حکومت میں بیٹھا چینی اور آٹا مافیا ایک طرف عوام کو لوٹ رہا ہے تو دوسری طرف خزانے پر ہاتھ صاف کر رہا ہے عمران خان نے چینی برامت پر پابندی اور پھر مہنگی قیمت برقرار رکھ کر ایک ہی مافیا کو بار بار فائدہ پہنچایا ایک بار پھر درامت پر پابندی کا مطلب مافیا ملک میں چینی کی موجودہ زیادہ قیمت ہی برقرار رکھنا چاہتا ہے لیگی رانوما مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ نے 28 جنوری کو پابندی کے لیے کہا پابندی نے تاخیر جہانگیر خسرو بختیار کی تجوریاں بھرنے کے لیے کی گئی فوری نویت کے معاملے میں ای سی سی نے آٹا چینی غائب سمنگل اور دو ہفتے تاخیر کیوں کی زخیرہ اندوزوں کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی